پاکستان پیپلز پارٹی کی جیالی پارلیمنٹیرین شازیہ اتا مری کو سیاست میں کون لے کر آیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کم عمری کی شادی کے بعد سسرال کے ناروہ سلوک کے باوجود بھی ڈٹ کر کھڑی رہنے والی؟ شازیہ مری کا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے؟ ماضی قریب میں شازیہ مری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور حراسہ کرنے کے الزام میں کس مشہور سیاستدان کو پیپلز پارٹی کے پانچ رکین اسمبلی نے مار مار کے عدم ہوا کر دیا تھا عاصف زرداری اور بلاول بھٹو کی وفادار ساتھی شازیہ مری کب کب الیکشن لڑ چکی ہیں اور ان کی پرفارمنس کیسی رہی؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں شہباز شریف کیابننٹ کی دبنگ فیڈرل منسٹر اور پیپلز پارٹی کی جیالی لیڈر شازیہ اتا مری کی زندگی سے مطالق پچیس دلچس پیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس میں ہوں سادیہ زفر اور میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا نمبر ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم اے نے شازیہ مری آٹھ اکتوبر انیس سو بہتر کے روز کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر پچاس برس ہے شازیہ مری کا آبائی گاؤں بیرانی زلہ سانگڑ ہے نمبر دو شازیہ مری کا تعلق صوبہ سندھ کی جاگیردار اور سیاسی فیملی سے ہے ان کے دادا علی محمد خان مری پاکستان بننے سے پہلے سیاست میں اہم مقام رکھتے تھے جب سندھ ممبئی پریزیڈنسی سے الگ ہو کر صوبہ بنا تو علی محمد خان مری قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں جیت کر ایم ایلے منتخب ہوئے تھے نمبر تین شازیہ مری کے والد رئیس اطا محمد مری سندھ کے ایک قداور سیاستدان تھے وہ کئی مرتبہ ایم این اے منتخب ہوتے رہے ایوب خان کے دور میں ممبر اوف پارلیمنٹ رہنے والے اطا محمد مری انیس سو ستر کے جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی کو شکست دے کر دوبارہ ایم این اے بنے جبکہ انیس سو ستر کے عام انتخابات میں وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بلا مقابلہ ممبر اوف پارلیمنٹ بنے تھے کام لوگ جانتے ہیں کہ شازیہ مری کے والد رئیس اطا محمد مری جنرل زیاء الحق کی شورا کا حصہ بھی رہے تھے اور اطا محمد مری نوے میں سندھ اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر بھی بنے تھے نمبر چار شازیہ مری کی والدہ پروین مری بھی سندھ اسمبلی کی میمبر رہ چکی ہیں میڈیا پر یہ خبریں بھی چلتی رہیں کہ پروین مری نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ کاف کو جوائن کر لیا تھا نمبر پانچ شازیہ مری نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی وہ کراچی یونیورسٹی میں بھی زیر تعلیم رہیں جہاں سے انہوں نے گریجویشن مکمل کی نمبر چھے شازیہ مری کے حوالے سے کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ چائلڈ میریج کی ویکٹم بن چکی ہیں ابھی ان کی عمر صرف گیارہ سال تھی تو منگ نہیں کر دی گئی اور صرف چودہ سال کی عمر میں شادی بھی کر دی گئی ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا پھر دو سال بعد جب شازیہ مری کی عمر سولہ برس تھی تو انہیں طلاق ہو گئی نمبر سات شازیہ مری کے پروفیشنل کریئر کی بات کریں تو وہ کچھ عرصے تک ایک سندھی ٹی وی چینل کے پروگرام کی میز بانی بھی کرتی رہی ہیں نمبر آٹھ شازیہ مری کی سیاست میں انٹری پرویز مشرف کے دور میں ہوئی دوہزار دو میں ہونے والے جنرل الیکشن میں وہ پہلی بار سندھ اسمڈی کی میمبر بنی نمبر نو شازیہ مری میڈیا میں دوہزار چھے میں ہائی لائٹ ہوئی اس وقت مسلمی کاف کے ارباب غلام شازیہ مری نے یہ الزام لگایا کہ حکمران جماعت کے ایم پی اے اشورلال مجھے دو سال سے جنسی طور پر حراسہ کر رہا ہے اشورلال شازیہ مری کے پیچھے والی سیٹ پر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور نازیبہ جملے دہراتا ہے یاد رہے کہ اس وقت شازیہ مری کی عمر چونتیس برس تھی نمبر دس شازیہ مری کے سمجھانے کے باوجود بھی اشورلال تس سے مسنا ہوئے اس معاملے میں شدت اس وقت آئی کہ جب اشورلال نے شازیہ مری کو پچھی پر کچھ لکھ کر دیا اس کے بعد پیپلز پارٹی کے پانچ ایم پی اے نے گھونسوں مکوں اور لاتوں کا استعمال کرتے ہوئے اشورلال کی زبردست تھکائی کر دی ان پانچ ایم پی اے میں نصار کھوڑو منور علی عباسی محمد نواز چانڈیو محمد سلیم اور سید مراد علی شاہ تھے اشورلال چٹھی کیس میں یہ پانچوں ایم پی اے عدالتی کاروائی کا حصہ بنے رہے تو دوسری جانب اشورلال کا کہنا تھا کہ میرے اور شازیہ مری کے دوستانہ تعلقات تھے اور ہم ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھی دیا کرتے تھے میں نے پچھی پر لکھ کر شازیہ مری سے اس کی خیریت معلوم کی تھی یاد رہے کہ اشورلال کی بیوی ریتا اشور مسلم لیگ فانکشنل کی طرف سے ایم اے بن چکی ہیں نمبر گیارہ دوہزار آٹھ کے جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی مرکز کے علاوہ سندھ اور بلوچستان میں اقتدار میں آئی تو شازیہ مری ومن ریزروڈ سیٹ پر ایم پی اے بنائی گئی نمبر بارہ نو منتخب ایم پی اے شازیہ مری کو چیف منسٹر سید قائم علی شاہ نے اپنی کابینہ میں وزیر اطلاعات بنایا یہ خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں کہ سید قائم علی شاہ شازیہ مری پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتے تھے بعد میں صوبائی وزیر اطلاعات شازیہ مری کا محکمہ تبدیل کرتے ہوئے انہیں صوبائی وزیر سیاحت مقرر کر دیا گیا جبکہ وہ سندھ میں الیکٹرک پاور منسٹر بھی رہی نمبر تیرہ سال دوہزار بارہ میں پیپلز پارٹی کی ایم اے اور فیڈرل منسٹر محترمہ فوزیہ وحاب کا انتقال ہو گیا تو ان کی خالی کی ہوئی ومن ریزروڈ سیٹ پر شازیہ مری کو لانے کا فیصلہ ہوا شازیہ مری نے صوبائی اسمبلی کی نشست سے استفادیا اور پہلی بار ایم اے بنی نمبر چودہ دوہزار تیرہ میں جنرل الیکشن میں شازیہ مری کو پہلی بار جنرل سیٹ کا ٹکٹ ملا پیپلز پارٹی کی شازیہ مری کا مقابلہ پیر صاحب پگاڑا کے بیٹے صدر الدین شاہ راشدی سے ہوا شازیہ مری پیر صدر الدین شاہ راشدی کے چوہتر ہزار کے قریب ووٹوں کے مقابلے میں باسٹھ ہزار دو سو اکتیس ووٹ حاصل کر سکیں اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا نمبر پندرہ پیر پگاڑا کے بیٹے سے الیکشن ہارنے کے بعد شازیہ مری کو مقصوص نشست پر اسمبلی میں لائے گیا اور وہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ رہی اس دوران وہ پاکستانی ٹی وی چینلز پر نظر آتی اور اپنی پارٹی کو ڈیفنڈ کیا کرتی تھی نمبر سولہ اٹھارہ کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے شازیہ مری پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں دوبارہ سانگڑ کے حلقے سے ٹکٹ دیا شازیہ مری کا مقابلہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار کشن چند پروانی سے ہوا مسٹر پروانی کے ستر ہزار کے لگ بھگ ووٹوں کے بدے میں شازیہ مری کی جھولی میں اسی ہزار سے زیادہ ووٹ آئے اور یوں شازیہ مری پہلی بار جنرل سیٹ سے منتخب ہو کر میمبر آف پارلیمنٹ بنی نمبر سترہ اٹھارہ کے جنرل الیکشن کے بعد بننے والی اسمبلی میں شازیہ اتا مری کے کولیگز میں ہینا ربانی خر راجہ پرویز اشرف بلاول بھٹو آصف زرداری اور سید خرشید احمد شاہ سمیت کئی بڑے نام شامل ہیں نمبر اٹھارہ شازیہ مری جالی ڈگری کیس کا سامنا بھی کرتی رہی حریف نے ان کی بی اے کی ڈگری کو سندھائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ محترمہ کی ڈگری فیک ہے شازیہ مری نے کراچی کے علاقے آگرہ تاج میں اپنی ہم نام شازیہ جنت مری کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے دونوں کا نام اور والدیت ایک ہے لیکن تاریخ پیدائش مختلف ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شازیہ مری کو ناہل قرار دیا جائے نمبر انیس شازیہ مری فلور اف دی ہاؤس حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کھلم کھلا بولتی نظر آتی اپوزیشن بینچوں پر بیٹھی شازیہ مری نے ایک موقع پر وفاقی وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ شیخ رشید ملک کے وزیر داخلہ ہیں یا گلی کے گنڈے نمبر بیس عمران خان تحریک ادم اعتماد کی صورت میں فارغ کر دیے گئے اور شہباز شریف ملک کے نئے وزیراعظم بنے تو چھوٹے میاں نے شازیہ مری کو اپنی کابینہ میں شامل کیا شازیہ مری کو غربت کے خاتمے اور سوشل سیفٹی کی اہم ترین منسٹری دی گئی جبکہ وہ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی چیئر پرسن بھی ہیں نمبر اکیس شازیہ مری کا آبائی گھر زلا سانگھڑ کی تحصیل جام نواز علی کے گاؤں بیرانی کے رئیس محلے میں ہے کراچی ڈیفینس فیز فور میں ان کی رہائش بھی ہے لیکن ان کا ذاتی گھر نہیں شازیہ مری آج کل وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے پارلیمنٹ لوجس میں رہتی ہیں تاہم وہ اپنے ہوم تاؤن اور ہلکہ انتخاب کا چکر بھی لگاتی رہتی ہیں الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق شازیہ مری دوہزار سترہ تک تقریباً ترپن لاکھ چالیس ہزار روپے کے اساساجات رکھتی تھی جبکہ ایک سال قبل ان کے اساساجات کی مالیت بیانیس لاکھ روپے کے قریب تھی نمبر بائیس اگر بات کریں شازیہ مری کی زرعی زمین کے بارے میں تو ریکارڈ کے مطابق ان کی ایک مڑلے کی بھی زرعی ارازی نہیں ہے جبکہ ان کا تعلق ایک زمیندار فیملی سے ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو شازیہ مری کو اس کے والد کی وفات کے بعد وراست سے محروم کر دیا گیا ہوگا یا پھر اس نے اپنی زمین فروف کر دی ہوگی واضح رہے کہ شازیہ مری کے بھائی علی محمد مری کے پاس اٹھتر ایکر زمین ہے نمبر تیس اگر شازیہ مری کے کاروبار اور ذرائع آمدن کی بات کریں تو انہیں میمبر آف نیشنل اسمبلی کے طور پر ہر مہینے ٹھیک تھاک تنخواہ کے علاوہ کئی مرات اور فنڈز ملتے ہیں اس کے علاوہ شازیہ مری کا کوئی بھی بزنس یا سورس آف انکم نہیں ہے اگر ہے بھی تو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائے گئے نومینیشن پیپرز میں اس کا ذکر نہیں کیا نمبر چوبیس شازیہ اتا مری سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتی ہیں اور وہ ٹویٹر پر بھی ایکٹیو نظر آتی ہیں شازیہ مری کے ٹویٹر پر پانچ لاکھ اسی ہزار کے قریب فالوورز ہیں انہیں فالو کرنے والوں میں صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی اور بلاول بھٹو زرداری سمیت کئی اہم شخصیات شامل ہیں شازیہ مری کے انسٹاگرام پر پانچ ہزار سے زیادہ فالوورز ہیں نمبر پچیز شازیہ مری کس ملک کی سیرو تفریق کر چکی ہیں تو ریکارڈ کے مطابق وہ امریکہ ملیشیا انگلینڈ سنگاپور سوزر لینڈ انڈیا ترکی جرمنی افغانستان میانمر کولمبیا سری لنکا اور متحدہ عرب امارات سمیت کئی اہم ممالک کا سرکاری اور نجی دورہ بھی کر چکی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بلاول بھٹو زرداری کے تیس دلچسپ حقائق جانا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں ہنر بانی خر کے بارے میں جانے کے لیے یہاں نیچے اور سابق وزیراعاصم عمران خان کی فیملی بیکگراؤنڈ پر ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ کو یہاں ملے گی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر